السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے کراچی کے سٹوننٹس کے لیے بڑی خبر کراچی انٹر بورڈ نے فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے دو ہزار بیس کے اگزیمز کی افیشل ڈیڈ شیٹ جاری کر دی ہے آج میں آپ کو ہنڈرن پرسنٹ کنفرم بتاؤں گا کہ آپ کے کراچی بورڈ کے فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے دو ہزار بیس کے اگزیمز کب سے سٹارٹ ہوں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کراچی انٹر بورڈ نے دس منٹ پہلے نوٹیفیکیشن اوفیشل جاری کیا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہم نے حاصل کر لیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کنفرم کہ آپ کے فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے کراچی بورڈ کے اگزیمز کب سے سٹارٹ ہوں گے تو دوستو یہاں پر پڑھ کے بتاتے ہیں آلہ سانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت سالانہ امتحانات برائے دو ہزار بیس کا انعقار ماہ اپریل کے وسط سے یعنی اپریل کے مد سے آپ کے فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے اگزیمز سٹارٹ ہو جائیں گے تو دوستو ہم نے آپ کو ایک مہینہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کے اگزیمز اپریل سے سٹارٹ ہوں گے تو دوستو ہماری بات یہ سچ ہو چکی ہے لیکن ہم نے اس سے پہلے ایک مہینہ پہلے آپ کو ڈیٹ بھی بتا دی تھی کہ سولہ اپریل سے آپ کے کراچی انٹر بورڈ کے اگزیمز سٹارٹ ہو جائیں گے تو دوستو یہاں پہ ماہ اپریل کا وسط لکھا ہوا ہے یعنی اپریل کے مد سے ہو سکتا ہے کہ چودہ پندرہ یا سولہ تاریخ ہو لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق آپ کی جو ڈیٹ ہوگی وہ سولہ اپریل ہوگی کراچی کے فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے اگزیمز کے سٹارٹ ہونے کی ڈیٹ انشاءاللہ مزید آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں جو کہ کراچی بورڈ نے جاری کی ہے یہاں پہ بتا دیتے ہیں امتحانات میں نقل روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں آنریبل سندھ ہائی کورٹ کے خصوصی احکامات پر جوڈیشل میجسٹریٹ امتحانی مراکز کا دورہ کریں گے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف موقع پر ہی کاروائی کریں گے یعنی جو سندھ ہائی کورٹ کے جو میجسٹریٹ ہے وہ امتحانی مراکز کا دورہ کریں گے وہاں ہی پہ ہی جس کو بھی دیکھیں گے جو بھی چیٹنگ کروا رہا ہے خلاف ورزی کر رہا ہے تو اسی وقت ہی وہاں پر کاروائی ہوگی امتحانی مراکز میں سیل فون خصوصا سمارٹ فونز یا سمارٹ واش اور انٹرنیٹ کے ذریعے چلنے والی کوئی بھی ڈیوائس لانے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ سیل فون آف کر کے رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ امتحانات میں بز نظمی نکل کی شکایت کے صدباب کے لیے انٹر بورڈ کی ویجلنس ٹی میں مسلسل امتحانی مراکز کا دورہ کریں گی کسی امیدوار کے پاس نکل کا مواد یا کوئی ڈیوائس برامت ہونے کی صورت میں اسے تین سال تک کے لیے امتحانہ دینے کے لیے نا اہل قرار دیا جائے گا تو دوستو یہ رولز ہیں آپ کے کراچی بورڈ کے کہ اگر کوئی بچہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے لیے تین سال کی بابندی لگا دی جائے گی تین سال تک وہ اگزمس نہیں دے سکے گا مقررہ امتحانی مراکز کے علاوہ کسی بھی دوسرے امتحانی مرکز پر امتحان دینے والے طلبہ کو غیر حاضر تصور کیا جائے گا یعنی جو اسپیشل جو رومز بنا جاتے ہیں چیٹنگ کے لیے ان پر اگر طلبہ دیں گے اگزمس تو ان کے جو ہے وہ غیر حاضر تصور ہوں گے اور آپ کے جہاں پہ رول نمبر آپ کا جو بھی جو آپ کی شیٹ آئی ہے جس کے اندر آپ کا رول نمبر ہے اسینٹر آیا ہے اسی پہ ہی آپ کو دینا ہوگا اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر اگر چیٹنگ کے غر سے اپنے اگزمس دیئے تو وہ بھی آپ کے غیر حاضر تصور ہوں گے یعنی آپ اس پیپر کے اندر غیر حاضر رہے یعنی اپسنٹ رہے تو دوستو یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ دس منٹ پہلے کراچی انٹر بورڈ نے جاری کی ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتاہی ہے اب یہ ہنڈر پرسنٹ یعنی ہنڈر پرسنٹ ون کنفرم ہو چکا ہے کہ آپ کے کراچی بورڈ کے اگزمس فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کے ماہ اپریل کے وسط یعنی میڈ اپریل سے سٹارٹ ہوں گے اس کے علاوہ دوستو جیسے ہی اس کی ڈیٹ شیٹ آتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے ہمارے چانل کے اوپر پتہ چل جائے گی اس کے لئے آپ کو چانل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا سوال ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے جو فرنڈز ہیں کراچی بورڈ کے ان کو شیئر کر دیں داکہ ان کو بھی کنفرم پتہ چل سکے کہ ہنڈر پرسنٹ ڈیٹ کیا ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات